جی ناظرین اسلام علیکم ایک طرف تو سیاسی خلفشار چل رہا ہے دوسری طرف عدالتی خلفشار اور عدالتی معاملات چل رہے ہیں جس کے اندر انصاف کرنے والے کدھی متنازع ہو گئے ہیں اور تیسری جانب اسٹالیشمنٹ نیوٹرل رہنے پر مصر ہے اور ان معاملات کو دیکھتے ہوئے سوچا یہ جا رہا ہے عمران خان کی جانب سے کیونکہ لوگوں کی پوزیشن اور لوگوں کی سچویشن اور اٹینشن ڈائیورڈ کرنی ہے انہوں نے توشہ خانہ سے فورن فنڈنگ سے اور توہین عدالت اس طرح کے معاملات سے اور عدالت میں انہوں نے پیشیاں نہیں بھگتنی جیل نہیں جانا تو اس صورتحال میں حکومت کی اور عمران خان کی اپنی اپنی سٹیٹجی ہے کچھ سنگن مجھے ملی ان دونوں سٹیٹجیز کی کے آنے والے دنوں میں کون سی پارٹی حکومت اور عمران خان کا کیا پلان ہوگا اس میں سے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کو عدالت کو مائنس کر دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں قوتیں کیا کرنا چاہتی ہیں اب عمران خان کے پاس اصل ہتھیار رہ گیا ہے جیل بھرو تحریک اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے وہ بڑے پرعظم ہے کہ اس سے اٹنشن ڈائیورٹ ہو جائے گی ایک نیا جسے فساد کھل جائے گا ایک نئی کیمپین شروع ہو جائے گی لوگوں کی ہمدندیاں حاصل کی جائیں گی تو اس کے بعد حکومت نے بھی اس جیل بھرو تحریک کی حوالے سے ایک سٹیٹجی بنائی ہوئی ہے ایک حکمت عملی ہے ان کے پاس کہ اس معاملے میں کرنا کیا ہے اور اس کو کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے عمران خان کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے دونوں کی حکمت عملی آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ کس کی اچھی ہے کس کی بری ہے کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا لیکن باہرل یہ حکمت عملی ہیں کچھ دوستوں سے بات ہوئی جو وہ تحریک انصاف کے عمران خان کے بہت کرین ہیں ان سے گفتگو ہوئی ان سے تھوڑا سا پلان پتا چلا کہ وہ کیا کرنے کا خان سب سوچ رہے ہیں دوسری جانب پنجاب کی نگران حکومت اور ساتھ ساتھ کچھ معاملات رانہ سناولہ کے قریب کچھ لوگ ہیں ان سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا جی کہ علیدہ علیدہ نقاط پر علیدہ علیدہ رخوں پر علیدہ علیدہ سچویشن کے لیے دونوں فریقین اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور یہ جو اگلے چند دنوں میں یہ سارا واقعہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آئے گیا تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ واقعہ آئے آپ کو دونوں چیزوں کے بارے میں دونوں اطراف کے حکمت عملی کے بارے میں بتاتے تو عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک انہیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پانچ کروڑ لوگ جیل نہیں پہنچیں گے انہیں یہ بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پانچ لاکھ لوگ بھی جیل نہیں پہنچیں گے انہیں یہ بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پچاس ہزار لوگ جیل نہیں پہنچیں گے انہیں یہ بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پانچ ہزار لوگ بھی جیل نہیں پہنچیں گے انہیں یہ بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پانچ سو لوگ بھی جیل میں گرستاریاں دینے نہیں جائیں گے ظاہر ہے خان صاحب کل کو کہیں کہ نہیں وہ جیل بھرو تحریک ایک سیاسی بات تھی تو وہ بچارے تو اپنے کاروبار سے سارا کچھ سے گئے اور مارے گئے لہٰذا خان صاحب نے تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو خواتین تحریک انصاف نے تیار کی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ مالی معاملات بھی کیے ہوں گے اور ان کو اچھے لباس بھی سلوا کے دیئے گئے ہیں کہ وہ درہ متمول خواتین لگیں اور وہ ایسا نہ لگے کہ پیسے کی خاطر وہ اس کیمپین کا پارٹنر رہی ہے وہ ڈیڑھ سو دو سو خواتین جو ہیں وہ ان سے حلف بھی لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ نے ہراول دستے کے طور پر جو ہے جیل میں جانا ہے کسی کو یہ نہیں بتانا کہ اس کام کے آپ کو پیسے ملے ہوئے ہیں اور اچھے خاصے پیسے دیئے گئے ہیں تو وہ ڈیڑھ سو دو سو خواتین جیل میں جائیں گے اب دیکھیں یہ حکمت عملی کے طور پر تو اچھی حکمت عملی ہے خواتین جیل میں جائیں گی ظاہر ہے پوری قوم کی ہمدردی ان کے ساتھ ہو جائے گی کسی جگہ لڑائی مارک اٹھائی ہوگی زنانہ پولیس ان پر لاتھی چارج کرے گی تو وہ ویژول میڈیا کی کنزمشن کے لیے بڑے شاندار بنتے ہیں تو وہ بڑے ضبردست قسم کے ویژول آئیں گے اور کسی کا سر پھٹا وہاں کوئیسی کو جو اس طرح کا اس طرح کی ویژول تحریک انصاف کو چاہیے تاکہ وہ اس کیمپین کو سیلیبل کرسکیں پھر اس کے بعد ان کو اگر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ظاہر ہے جیل کے اندر نہ یوٹیوبر آسکیں گے نہ کیمرے آسکیں گے لیکن کوئی نہ کوئی صورت سے اندر سے ایک ویڈیو نکلائے گی جس میں ایک خاتون روتے پیٹتے بتائیں گی کہ میں جو ہے پانچ دن سے بھوکی ہوں اور ہم پہ بڑا ظلم کیا گیا رونا شروع کر دیں گے اس جیل کے باہر بھی پکا انتظام کیا گیا ہوگا کہ وہ جو ہے اس خاتون کے اہل خانہ بچے وہ کہیں گے کوئی بچہ چھوٹا سا اس کا ویژولیا ریکارڈ کریں گے اور کہیں گے ماما کی بڑی یاد آنی ہے امی گھر پہ نہیں ہے بہن کی طبیعت خراب ہے ابو بڑے پریشان ہے اور یہ وہ میری دادی کی طبیعت خراب ہو گئی اس طرح کی یہ میں اس کو پولٹیکل کیمپین کے طور پر سمجھیں اور انسانی حقوق کے میار پر مت پڑکھیں بھی یہ ایک باقاعدہ پلان ہوگا اور اس کو اطابقے اور چونکہ خواہ عمران خان نے خود گرفتارین دینی ڈھال عمران خان کی گرفتاری سے پہلے خواتین کو بنایا جائے گا آپ نے یاسمین راشد صاحب صاحبہ کی بھی گفت کو سن لی انہوں نے یہ کہا جی کہ بڑا دیکھیں آج رات خیریت سے گزر جائے گی خوف یہ یہ عمران خان کی گرفتاری ہو جائے اب یہ بات ہم کرونا رفع کر چکے ہیں کہ باقی لوگوں کو نواز شریف مریم نواز شاہد کا کہان آباسی اور باقی فریال تالکوں وغیرہ کو کس طرح نیب گرفتار کرتی ہے کتنے کتنے عرصے کے لیے گرفتار کرتی نہیں لیکن بھئی تحریک انصاف والے انتہائی پوسدل لوگ نکلے ہیں اور ایک رات خان صاحب جیل میں نہیں گزار سکتے تو شاید ان کے ذہن میں ہو کہ جس طرح وہ ویڈیوز ریکارڈ کرتے تھے باتھروم میں اور یا کچھ سگرٹریٹ پی رہے ہوں گے یا کچھ اور دوائی لے رہے ہوں گے کہیں اس کے ویجول نہ آ جائیں تو یہ تو جو ہے یہی خوف ہوں گے اور کیا اچھا یہ بہرحال کیمپین بڑی بن جائے گی اور رولہ پڑھ دے گا دوسری جانے حکومت کی کیا حکمت عملی ہے ادھر سے بھی کچھ باتیں رہو پہلی بات تو یہ کہ جیل بھرو تحریک میں جب یہ خواتین پہنچ جائیں گی تو کوئی جیل کے اندر نہیں جانے دے گا کوئی نے گرفتاری نہیں کرے گا تو باہر بیٹھی رہیں شور مچاتی رہیں پوری کوشش کی جائے گی کسی قسم کا تشدد نہ ہو یہ بتتمیزی بھی کریں پولیس والوں کو گالی بھی دیں پولیس والوں پہ پتھر بھی پھیکے پولیس والوں کو تھپڑ بھی ماریں تو پولیس آگے سے ریاکٹ نہیں کرے گی تاکہ وہ جو پولٹیکل کیمپین انہوں نے شروع کرنی ہے اس کا دوسری انگل سے جواب دیا جا سکے جیسے یہ اسلام باد میں جب تحریک انصاف نے پورے شہر کو جلا دیا تھا اس وقت جو ہے یہ ویجول ٹو آئے تھے کہ پولیس والے لوگوں کو مار رہے ہیں یہ ویجول زیادہ آئے تھے کہ تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں وہ پولیس والوں کو تھپڑ مار رہی ہیں تو یہ ساری سچویشن آگے ڈیویلپ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جس میں سے پانچ لیڈر اور دو سو خواتین جو ہیں ان کو اگر گرفتار کرنا ہی پڑا انہوں نے اتنا فساد مچا دیا تو پھر ان کو اب یہ نہیں ہوگا کہ لاہور کے آہ کوٹ لخپت جیل میں لے جائے جائے ایک پلان یہ بھی سنا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن لاہور سے ڈیو سو کلومیٹر دور جا کے سندھ کی سائن پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور بالکل آہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا موبائل ان کے لئے لیے جائیں گے کہ بھئی اب آپ جیل تو نہیں بھر سکتے اب آپ واپس اسلام آباد چاہیں تو وہ ایک سیچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے یا پھر ان کو بہت دور جا کر قید کر دیا جائے گا سندھ کی جیلوں میں اور اگر بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے تو انہیں سندھ کے قریب کہیں گرفتار کر کے جیل بھرنے کا موقع دیا جائے گا لیکن اگر حکومت کو کسی سٹیج پر ان لوگوں کو گرفتار کرنا پڑا تو یہ حکومت کی طرف سے مصمم ارادہ ہے کہ پھر وہ گرفتاری ایک رات کے لیے دو راتوں کے لیے دس دن کے لیے نہیں ہوگی پھر ان کی گرفتاری اتنی ہی دیر کے لیے ہوگی جتنی دیر کے لیے نواز شریف شاہدگاہ کہانباسی جیل میں رہے ہیں اور اتنا ہی دورانیاں ان کو جیل میں کاٹنا پڑے گا کیونکہ یہ جا رہے ہیں کہ اول تو گرفتار نہیں کرنا پڑے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کرنا پڑا تو پھر اچھی طرح گرفتار کریں گے معاملات آہ صرف ایک نکتے پہ اٹھکی ہوئے عمران خان ایک دو راتیں جیل رہ لیں گے کہ نہیں حکومت اس لیے نہیں گرفتار کر رہی ہے حکومت نے گرفتار کیا تھک عدالت سے فیصلہ آنا ہے کہ عمران خان کو صادق اور امین کا ایک اور certificate انہوں نے دے کے باہر نکال لینا ہے دوسری جانب جو ہے خان سب جیل کسی قیمت پر جانے کو تیار نہیں وہ عدالت کی پیشی بھگتنے پر تیار نہیں ہے تو جیل تو جانا دور کی بات ہے آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے اس حکمت عملی کے حوالے سے اور جیل بھانے اور تحریک کے حوالے سے فیلمک اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ